رانی نام کی لڑکی لیکن اس کے پاس شادی کے پیسے نہیں تھے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ رانی مجھے اب اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ اس مزدوری میں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر پا رہی اب مجھے اور ٹائم لگانا ہوگا تاکہ تمہاری شادی کے لئے کچھ سیونگ ہو جائے یہ سب سن کر رانی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں تمہیں اور محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے شادی نہیں کرنی کئی نہیں جانا مجھے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہاری دیکھ بال کرتی رہوں گی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دنیا کی تمام خوشیات ہوں اب بس آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گھر پر آرام کرو کیونکہ مجھے جاپ مل گئی ہے آپ کو پتہ ہے میری ایک دوست ہے جس کا نام انیتہ ہے مجھے اس کی دکان پہ جاپ ملی ہے آج سے میں وہاں کام کروں گی ماں اس کی کاسمیٹک کی دکان ہے وہ مجھے بیس ہزار مہانہ تنخواہ دے گی رانی کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور رانی کو دعا دیتی ہے کہ اوپر والا تمہیں بہت ترقی دے اگلے دن رانی اپنی سہیلی کی دکان پہ چلی جاتی ہے رانی دل لگا کے کام کرتی ہے وہاں بہت اچھے طریقے سے گاگ سے پیش آتی ہے سب کا خیال کرتی ہے رانی کی محنت کی وجہ سے انیتہ کی دکان کی سہل باقی دکانوں سے بہت زیادہ تھی رانی بہت خوش تھی لیکن اچانک رانی کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہواں کچھ یوں اگلی صبح رانی دکان پہ آ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دکان پہ آگ لگ چکی ہوتی ہے سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا رانی کی دوست انیتہ بیوان آ چکی تھی اس نے رانی پر خوب غصہ کیا کہ میں نے اپنی دکان تمہارے حوالے کی تھی تم نے سب برباد کر دیا تم سے ایک دکان نہیں سنبھالی گئی نہ جانے کیوں میں نے تمہیں اپنی دکان میں رکھ دیا تمہاری وجہ سے تمہیں لٹ گئی برباد ہو گئی رانی کہتی ہے انیتہ تم مجھے کیوں برا بلا کہہ رہی ہو اس میں میری کوئی غلطی نہیں میں تو خود حیران ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا تب انیتہ کہتی ہے چھپ کر جاؤ میں تم غریب لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ رات کے وقت تم نے ساری لپسٹک چھرا کر دکان کو آگ لگا دی اب دفع ہو جاؤ تمہیں یہاں سے پوٹی کوڑی نہیں ملے گی دور ہو جاؤ میری نظروں سے رانی روتے روتے گھر واپس آ جاتی ہے گھر آ کر ماں پوچھتی ہے کہ رانی آج تو تم گھر جلدی آ گئی اور ہاں آج تو تم نے تنخواہ بھی لانی تھی بولو کیا تنخواہ مل گئی ہے رانی زور زور سے رونے لگتی ہے اور ماں کو ساری بات بتاتی ہے یہ سب سن کر ماں بہت مایوس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رانی بیٹا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں فکر مت کرو اوپر والا ہماری ضرور مدد کرے گا رانی روتے روتے سو جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی سوتے ہوئے اسے سپنے میں ایک پری آ جاتی ہے پری رانی سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں اداس ہو تو رانی کہتی ہے کہ میری جاب چلی گئی اور مجھے نکالتے وقت تنخواہ بھی نہیں دی گئی میں جس دکان میں کام کرتی تھی اس پہ آگ لگ گئی جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکالا گیا اب پری جی آپ مجھے بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے تو پری کہتی ہے کہ نہیں نہیں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میں سب جانتی ہوں میں تمہیں ایک جادوی لپسٹک کا پیڑ دیتی ہوں جس سے تم جتنے چاہو خوبصورت لپسٹک تول کر بازار میں بیچ سکتی ہو یہ لپسٹک کا پیڑ میں تمہارے سین میں لگا کر جا رہی ہوں یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے جب رانی صبح اٹتی ہے اور سین میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں واقعی جادوی لپسٹک کا پیڑ ہوتا ہے رانی لپسٹک کا پیڑ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ارے وہاں میرا سپنا تو سچ ہوا تب رانی خوبصورت خوبصورت لپسٹک تول کر بازار میں بیچنے جاتی ہے بازار میں سارے لپسٹک دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتے ہیں کچھ دنوں بعد رانی اپنے لئے لپسٹک کی دکان کول دیتی ہے اور اس طرح رانی کے سارے لپسٹک ہر روز بک جاتے تھے رانی بہت خوش تھی کیونکہ رانی کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے اس پیسوں سے رانی نے ایک شاندار لپسٹک کی دکان کول دی جو پورے شہر کی مشہور دکان ہوتی ہے ایک دن انیتہ رانی کی دکان پہ آ جاتی ہے اور رانی سے معافی مانگنے لگتی ہے کہ مجھے تمہیں نوکری سے نئی نکالنا چاہیے تھا تمہارے نکالنے کے بعد میری دوسری دکان بھی بند ہو گئی لون کے چکر میں میں کرزہ ادا نہ کر پائی کم سیل کی وجہ سے رانی کیا تم مجھے اپنی دکان پہ جوب دے سکتی ہو تو رانی کہتی ہے ہاں کیوں نہیں میں اپنے دوستوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتی مشکل وقت میں تم میرے ہانوکری کر سکتی ہو یہ سب سن کر انیتہ کی آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اسے اپنے کیے پر پچتاوا ہوتا ہے موسیقی